زکاة کے بارے میں بڑا سٹکت ہونا چاہیے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر مقامات پر ساتھ زکاة کا بھی ذکر آیا ہے تو بعض علماء اکرام نے فرمایا اس بندے کی نماز قبول نہیں جو مال میں سے زکاة نہیں ادا کرتا تو زکاة ادا کرنے کے لیے میں بڑا ایک آسان سا نسخہ بتلایا کرتا ہوں ہو سکے تو آپ ازاد اس کو نوٹ کر لیں یا اپنے دل میں نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں کوئی سب ہی مہینہ کیونکہ سال گزرنے پر زکاة فرض ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں پورا سال آپ کے پاس کچھ پیسے آ جائے ہیں کچھ اگلے دن آئے ہیں کچھ چلے گے کچھ آئے یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہتا ہے تو آپ اگر ہر مال کے اوپر سال گزرنے کا حساب لگانے لگیں تو پھر آپ حساب کتاب میں ہی پڑے رہنگے علمائی کرام نے اس کا بڑا آسان سا حال بتلایا ہے وہ فرماتے ہیں سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں جیسے عموماً بندے رمضان شریف کا مہینہ مقرر کر لیں تو رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے اب بیٹھ کے دیکھو اس وقت میرے پاس چاہے ایک گھنٹہ پہلے کچھ آیا ہے وہ بھی شامل کر لیں اس وقت میرے پاس سونا کتنا ہے اس کی مجودہ ویلیو وہ لکھ لو چاندی کتنی ہے اس کی ویلیو لکھ لو کیونکہ جن چیزوں پر زکاة ہے میں اسی کا ذکر کر رہا سونا چاندی اور نقدی نقدی کتنی ہے بینک بیلس کتنا ہے گھر میں کتنا رکھا ہوا ہے لوگوں سے کرزہ کتنا لینا ہے وہ بھی شامل کرو وہ بھی آپ کا یہ ہے اگر آپ نے دس لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے پانچ لاکھ جا چکا ہے کمیٹی نہیں ملی وہ پانچ لاکھ بھی آپ کا جمع ہے وہ بھی شامل کرو سونا چاندی نقدی اور نقدی میں جو آپ نے کرزہ لینا ہے لوگوں سے وہ بھی شامل کرو اور پھر مال تجارت کیا میں نے کہا اگر آپ کے پاس دکان ہے مال تجارت جتنا بھی ہے گدام ہے اس میں جو مال لکھا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی پلات یا مکان اس لیے سے لے کے رکھے ہیں جیسے بندے کاروبار کرتے ہیں نا پیسے ویسے پڑے ڈی ویلیوٹ ہوتے رہیں گے چلو یار کوئی مکان لے لیتے ہیں کل کوئی مہنگا ہوگا تو بھیج دیں گے تو یہ مال تجارت میں آ جائے گا اس کی بھی ویلیو شامل کرو اور اگر آپ نے ویسے پلات لے کے رکھا ہوا ہے کہ یار چلو کل کوئی کام آ جائے گا یا لے کے رنٹ پہ دے دیا تو اس پہ زکاعت نہیں ہے وہ مال تجارت تو آپ سمجھتے ہیں کئی بندے انویسٹر ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے یہ پلات لے لو یہ مکان لے لو فلا چیز لے لو کل کوئی مہنگا ہوگا تو بھیج دیں گے تو اس لیے سے جو مال لیا ہے اس کی بھی ویلیو نکال لو پھر سن لو سونا چاندی نقدی نقدی میں آپ نے لوگوں سے جو کرزہ لینا وہ بھی لے لو وہ بھی شامل کر لو اور مال تجارت جو بھی مال تجارت اس کی مجودہ ویلیو وہ آپ نکال لو ان سب کو جمع کر لو کیا کرنا ہے انشی بولو ذرا ان سب کو جمع کر لو اگر فضل مال اس کی ویلیو بنی ہے پچاس لاکھ کتنی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے میں نے لوگوں کا کرزہ دینا کتنا ہے اگر آپ نے پچاس لاکھ ہی کرز دینا یا ساٹھ لاکھ دینا ہے تو آپ پر زکاة فرض نہیں ہے اور اگر آپ نے چالیس لاکھ لوگوں کا کرزہ کیونکہ ہوتا بہتا کیا ہے گودام کے اندر مال رکھا ہوا ہے لیکن ہوتا جناب لوگوں کا ہے کرزہ لے کے رکھا ہوتا ہے ادار لے کے رکھا ہوا ہے تو اسلام بڑا بہترین مذہب سب سے بہترین مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ جو تم نے لوگوں کا کرزہ دینا ہے وہ مائنس کرو اگر آپ نے چالیس لاکھ لوگوں کا کرزہ دینا ہے وہ مائنس کرو باقی کتنا راجے گا دس لاکھ تو دس لاکھ کے اوپر زکاة ہے ایک لاکھ کے اوپر دھائی ہزار تو دس لاکھ کے اوپر پچیس ہزار بن جائے گی تو یہ زکاة اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے سب سے افضل اپنے خاندان میں دیکھو جو مستحق ہے اس کو زکاة جیت ہے اور خاندان میں کن کو نہیں دینی جو تمہاری جائدات کے وارث ہے ان کو نہیں دینی مثلاً باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا بیٹے کو نہیں دے سکتا باپ کو نہیں دے سکتا ہاں بھائی کو آپ دے سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں اور اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ جو آپ کی جائداد کے حصے دار نہیں ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کو جائداد میں سے حصہ دے دو نہیں سمجھ نہیں بھائی بہن کو دے سکتا ہے تو زکاة جو ہے اس کو کوشش کرو جو اگر ایک بندے کی بیس ہزار پیا زکاة بنتی ہے اگر وہ انیس ہزار بھی دیتا ہے تو زکاة قبول نہیں ہے ایک بندے کے ذمہ دس ہزار پیا زکاة کا بنتا ہے وہ دس ہلاکھ روپیا خیرات کر دے خیرات قبول نہیں ہے میری بات کا برا نہ منانا آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جناب وہ کیمرے مین بھگا کے چیک دے رہتے ہیں ہمارا تصویر آ جائے وہ چیک دے رہتے ہیں زکاة نہیں ادا کرتے تو زکاة جس پر فرض ہے اس کو اپنے مال میں سے زکاة پوری ادا کرنی چاہیے اگر آپ کی دس ہزار زکاة بنتی ہے کوشش کرو زیادہ دے دو جو زیادہ دو گے وہ خیرات میں آتی چلی جائے گی کم نہیں ہونی چاہیے اسی طرح صدقہ فطر زکاة کے لیے تو میں نے چند مخصوص چیزیں بتلائی سونا چاندی نقدی مال تجارت لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس گھر میں ضروریات زندگی سے زائد سمان اتنا پڑا ہے کہ اس کی مالیت یوں سمجھے ساٹھ ہزار بن جاتی ہے آپ بھی صاحب حیثیت ہو آپ پر صدقہ فطر بھی واجب آئے گا اور قربانی بھی واجب آئے گی اب ضروریات زندگی سے زائد کیا چیزیں ہیں بندے کے دو تین سور جو ہوتے ہیں وہ ضروریات زندگی کے مطابق ہوتے ہیں اب اس سے زائد جو ہمارے ٹرنک مرے ہوئے ہیں ایک ایک سور پچاس پساز ہزار پی کا ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے اسی طرح سواری ایک ضروریات زندگی کے مطابق اگر ایک بندے کو دو تین ہیں تو وہ بھی ضروریات زندگی سے زائد ہے برتن ضروریات زندگی کے مطابق دو چاری ہوں گے لیکن ہمارے گھروں میں سارے جناب شوکیس بھرے پڑے ہوتے ہیں وہ کئی کئی سال گزر استعمال کی باری بھی نہیں آتی وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں اسی طرح ہمارے گھروں میں صوفے سیٹ رکھے ہوئے ہیں کالین ہیں اور دیگر چیزیں ان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے یہ ضروریات زندگی سے زائد چیزیں آئیں گی ان کی اگر مالیت ساٹھ ہزار کے قریب بن جاتی ہے کیونکہ ساٹھ ہزار کا ساڑھے بامتولے چاندھی آپ خرید سکتے ہیں تو ایسا بندہ صاحب حیثیت کہلاتا ہے ایسے بندے پر صدقہ فطر بھی واجب آتا ہے اور قربانی بھی واجب آئے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے